السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران ریاض خان صاحب جن کو آلموسٹ ون منت ہو چکا ہے 11 مائی کو وہ اپڈکٹ ہوئے سیالکورٹ ائرپورٹ سے اور اس کے بعد پھر کیسز چلتے رہے عدالتوں میں ٹی پیو سیالکورٹ نے کہانیا کرائیں آئی جی پنجاب نے کہانیا کرائیں یہاں تک کہہ دیا کہ جی وہ شاید افغانستان چلے گئے ہیں ریپورٹر ویڈاؤٹ بارڈرز آئر ایس ایف کہ ڈینیل ایمبیسٹر جو ایشیا پیسیفک کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کہ شاید ان کے پاس انفرمیشن ہے کہ عمران ریاض خان کو یا تو بہت زیادہ تشدد کیا گیا ان کے اوپر یا پھر یہ ہے کہ اس پہ عمران خان صاحب نے بھی دو تین مرتبہ ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا عمران ریاض خان کے والد صاحب ابھی بھی عدالتوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں لیٹس جو کاروائی ہوئی تھی اس میں عدالت نے ان کے والد سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ایک ہائی لیول کی ہائی لیول کا کمیشن یا کمیٹی بنائی ہے اس میں جائیں اور وہاں پہ داد رسی کے لیے پیش ہو آپ کا وکیل بھی وہاں پہ پیش ہو ابھی تک زبانی جمع خرش ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا بہت دکھ اور درد ہوا فیل ہوا اور ہو رہا ہے جب عمران ریاض خان صاحب کی بیٹی جو کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت اور سلامتی دے حوصلہ دے چودہ سال کی ہے بلیو اور سیونت گریڈ کی سٹوڈنٹ ہے اس کا ایک میسج چلا میڈیا پہ کچھ گھنٹے پہلے جس میں اس بچی نے بتایا ہے ریکویسٹ کی ہے التجاہ کی ہے چیف آف آرمی سٹاف سے چیف جسٹس پاکستان سے اور وزیراعظم صاحب سے کہ خدا کیلئے میرے والد صاحب کو آپ واپس کریں ان کو ہمارے پاس بھیج دیں چھوٹا بیٹا عمران ریاض خان کا عبداللہ ان کو بہت مس کرتا ہے زد کرتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کے ساتھ کھانا کھانا ہے اور باقی لوگ بھی ان کو مس کرتے ہیں ظاہر ہے ان کے والد محترم خدا ان کو دعا کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں دکھ اور درد ہی محسوس کر سکتے ہیں ان کا یہ درد جو ہے انہی کو فیل ہوتا ہے کہ جن کے پیارے اس طرح چلے جاتے ہیں تو خدا ان کو انشاءاللہ مزید حمد دے مزید حوصلہ دے یہ بھی اس بچی نے کہا کہ ان کی والدہ جو اہلیہ ہے عمران ریاض خان کی وہ بھی بہت پریشان ہے ظاہر ہے ان کا بھی بیان آیا تھا اسی طرح باقی جو فیملی ہیں وہ تو بے بس ہیں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے اس میں ابھی جو لیٹسٹ بات ہوئی تھی ڈینیل کی وجاہت سعید خان کے ساتھ اور موید پیرزادہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہماری پچھلی جو بات تھی اگر عمران ریاض خان زندہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہو کیونکہ پریشر ظاہر ہے اس سے آیا پوری دنیا سے پریشر آیا اس بات پہ اس ایکٹیوزم کی وجہ سے لیکن افسوسناک چھوٹے آ لیے ہیں کہ ابھی طرح کچھ پتہ نہیں ہے ہم جیسے کمائیگی والے لوگ دعا ہی کر سکتے ہیں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور یہ جو بچے ہیں ظاہر ہے سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں میری بھی بیٹی ہے بیٹا ہے آپ کے بھی ہوں گے یہ دکھ واقعا بہت بڑا ہے تو ان بچوں کی دو جائیں ہیں انہی کو سن لیں کم از کم جو ہماری کرتا دھرتا ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں چیف آف آرمی سٹاف ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور وزیراعظم صاحب ہیں وزیر داخلہ صاحب ہیں آپ کو واقعا بہت زیادہ مسئلہ ہے عمران ریاض خان سے کم از کم اتنا کریں کہ اس پوری قوم کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اوورسیز پاکستانیز کو اتنا ری ایشور کروائیں کہ اوگر آپ نے کسٹیڈی میں بھی رکھنا ہے ابھی تک یہی بتا چلا ہے کہ کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے ان کے وکیلوں نے بھی کچھ عبد المعروف صاحب میاں علی شفاق صاحب اور عزر صدیق صاحب انجم حمید صاحبہ خدا انہوں نے مطالع ان کے حمدوں کو اور حوصلوں کو مزید بلند کرے کچھ کنفلیکٹنگ سٹیٹمنٹس تھی لیٹس جو انجم حمید صاحبہ کی طرف سے تھی میں اس پر پرسنلی بہت زیادہ مجھے کنسرن ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اچھی نیوز نہیں ہے تو بہرحال دعا کر سکتے ہیں اظہار افسوس کر سکتے ہیں اور میں نہیں رہا کہا کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ